السلام علیکم یا عالی صلوات اللہ علیہ خیم عدد امید ہے جماں مومنین خیر و آفیت سنگیر دوہم علیہ السب کو اپنے ہم زمان میں رکھیں سامنے اور ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دکھانے والے ہیں مولانا تارک جمل صاحب کا بخیدہ ماتم کا اعلان یقین ان آپ بھی سن کر حیران ہوں گی کہ مولانا تارک جمل صاحب اور ماتم کا اعلان یہ کیسے ہو سکتا ہے تو مولانا تارک جمل صاحب کے ماتم کی بھی اعلان سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ماتم سے مراد کیا ہے بسیکلی جیسے کہ آپ کے سامنے دکھائی دی رہے کہ ماتم سے مراد محفل سوگ ہوتا ہے یا سوگ بنانا ہوتا ہے یعنی غم کا اظہار کرنا اب ایک بندہ غم کی شکل بناتا ہے تو یہ بھی ماتم کے ایک قسم ہوتی ہے آنسو بہاتا ہے تو یہ بھی ماتم کے ایک قسم ہوتی ہے زور زور سے آواز نکال کے روتا ہے تو یہ بھی ماتم کے ایک قسم ہوتی ہے ہاتھ سے پیٹتا ہے ماتم کرتا ہے یہ بھی ماتم کے ایک قسم ہوتی ہے اور اگر خون بہاتا ہے تو یہ بھی ماتم کی ایک قسم ہوتی ہے تو اسی طرح مولانا تارج جمعیل صاحب نے بھی باقیادہ ماتم کا اعلان کیا ہے تو آئیے سب سے پہلے مولانا تارج جمعیل صاحب کا پہلا کلپ دیکھئے تھوڑ دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی اللہ کے نبی کے زور سے رونے کی آواز بس ام سلمہ اندر گئیں تو دیکھا آپ نے حسین کو ایسے سینے سے لگائے ہوا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے کہ میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی مجھے وہ زمین دکھائی ہے جہاں پر اس کا خون گرے گا جی سامنے تو آپ نے سنا کہ بولانا تعالی جمعیل صاحب نے اللہ کے رسول کے لحاظ سے بیان جارے کیا کہ اللہ کے رسول نے جب امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا تو زور زور سے دھاڑے مار مار کر روتے ہیں حتیٰ کہ رونے کی آواز قمرے سے باہر تک سنائی دیتی ہے یعنی اللہ کے رسول اس قدر روتے ہیں کہ ہچکی بن جاتی ہے اور تعالی جمعیل صاحب کا یہ بھی اپنا بیان ہے کہ بعض اوقات جب وہ مسائب آل محمد پڑھتے ہیں اور تقالیف آل محمد کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس قدر زور سے روتے ہیں کہ ان کے ہچکی بن جاتی ہیں اور اسی طرح دوسرا بیان جو بلانا تعالی جمعیل صاحب نے باطم کے لحاظ سے جا رہی کہ آئے وہ بھی سمات کرتے ہیں ساری رات رویا کرتے تھے ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے ہیں سو تین ہم ساری رات روتی رہتے ہیں تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا مل گیا تھا لیکن ایک کی جدائی میں چریس ساگ رو 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 آنکھیں ختم کر دیں میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو زبا ہوتے تھے چیس سامنے تو آپ نے سنا کہ ملانا تعالی جمعیل صاحب نے امام سجاد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ امام سجاد علیہ السلام دن رات رویا کرتے تھے رات کو اٹھ اٹھ کر روتے تھے پوری رات رویا کرتے تھے اور جب لوگ پوچھتے کہ آپ علیہ السلام کیوں روتے ہیں تو فرماتے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا تو وہ اس قدر روتے رہے کہ ان کی آنکھوں کی بنائی ختم ہو گئی یعنی یعقوب علیہ السلام اس قدر ماتم کیا کرتے تھے حتی کہ آنکھوں جیسے قیمتی چیز کی بنائی چلی گئی تھی اور امام سجاد فرماتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے پورا گھرانہ زبا ہوا ہے پورا گھرانہ شہید ہوا ہے کتنے یوسف میرے سامنے شہید ہوتے دکھائی دئیے تو اسی وجہ سے میں دن رات رویا کرتا ہوں تو اسی چیز کو ماتم کہا جاتا ہے اسی چیز کو سوق منانا کہا جاتا ہے جو شیعہ اس ناشرہ خیاء کرتے ہیں اور مولانا تارہ جمل صاحب کی اس بیان نے بھی باقیدہ باقیدہ اس کی تعاید فرما دی ہے کہ ماتم حق ہے اللہ کے رسول نے بھی کیا اور آئین میں معسمین سروات اللہ نے بجمعین نے بھی کیا اور تارہ جمل خود بھی رور کر ماتم کریا اور آہو بقا کیا اور آہو بقا کیا